اسی طرح بہت سارے لوگ خود کو سجدہ کرا رہے ہیں دیکھو آپ خود کو سجدہ کرا رہے ہیں لوگ انسان انسان کو سجدہ کرا رہے ہیں حالانکہ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے حضور نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شہر کو سجدہ کرے بیوی کو حکم کہ وہ شہر کو سجدہ کرے لیکن جب اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہے یا نہیں تو اب بیوی کو بھی حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کرے مشکات شریف کی روایت ہے ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور حضور سے فرمایا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سجدہ کرلو کیا یہ حضور سے فرما رہے ہیں صحابی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سجدہ کرلو تو حضور نے فرمایا کہ نہیں سجدہ صرف اللہ کے لئے ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے کہا کہ ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میرا دل یہ کرتا ہے یہ مشکات شریف کی روایت ہے میرا دل یہ کرتا ہے جب میں آپ کو سلام کروں ذرا یوں جھک جاؤں بہت سے لوگ سلام کر کے یہ جھک کے بھی پیچھے جاتے سلام کرلے بھی بات ختم ہو گئے سلام کرلے بات ختم ہاتھ لگانا بس ایسا بات ختم یوں جھک کے یوں پیچھے جانا تو انہوں نے صحابی نے کہا کہ رسول اللہ ٹھیک ہے آپ سجدہ تو نہیں کرنے دیتے لیکن میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں آپ کو سلام کر کے آپ کے سامنے یوں جھک جاؤں تو حضور نے منع فرمایا آج کل تو ہمارے لوگ ہمارے نوجہوں ارتقل غازی دیکھتے کے بگڑ رہے ہیں بجائے شدرنے کے اور بگڑ رہے ہیں انہیں یوں جھک جاتا اس کو بولتا ہے بھائی ارتقل غازی یوں کرانا ہمارا دن ارتقل غازی سا ہے کیا ہمارا دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا دین ہے کسی ارتقل پرتقل غازی کا دین نہیں ہے یہ رسول اللہ کا دین ہے انہ دین عند اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم کردہ دین ہے کسی انسان کا نہیں ہے تو ارتقل غازی نے یوں کردہ نا تو اللہ میں یوں کر رہا بھئی یہ نہیں حضور نے منع فرمایا کہ آپ مجھے سجدہ بھی نہیں کرو گے اور آپ مجھے جھک کر بھی سلام نہیں کرو گے لاؤ مسافہ کرو سیدھا نکل جاؤ بس اتنے تو حضور نے منع فرمایا یہاں آدمی خود کو اپیر صاحب کو بولے نا خود کو سجدہ کائی کرا رہے تو جو بے قف رہتا نا بے قف انہیں ایسا سوال کرتا کہ اپنے سوالوں میں خود علیہ جاتا تو انہیں کیا بلتا ارے فرشتہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے نا تو میں کرا لیا تھا کون سا حرج ہے لیکن اس کا یہ سوال ہے نا اس کا یہ جواب ہے اس جواب میں آدمی خود علیہ جاتا ہے کس طرح کہ آدم علیہ السلام کو کس نے سجدہ کیا کس نے فرشتوں نے سجدہ کیا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو کیا فرشتہ ہے یا یہ جو لوگ تجھے کو سجدہ کر رہی ہیں یہ فرشتے ہیں پہلی بات آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا فرشتوں نے کرایا ہے کس نے اللہ نے حکم دیا اللہ نے حکم دیا نا یہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے کہا کہ آپ سجدہ کرو فرشتوں کو تو یہ اللہ کا حکم تھا کہ فرشتے حضر آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور انہوں نے فرشتوں نے سجدہ کیا نبی کو نہ تو نبی ہے نہ تو فرشتہ ہے نہ تو خدا ہے تو تیرے لئے سجدہ کس طرح جائز ہو جائے گا تو آدمی یہ جو بولے کہ حضر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا مرگو کر لیا تو کیا ہوا یہ کوئی قابل قبول دلیل نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ فرشتے تھے وہ نبی تھے تو نبی ہے فرشتہ ہے خدا ہے تو تیرے کو سجدہ کیا جائے گا ورنہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے یہ بل اتفاق بات ہے یہ بل اتفاق بات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ ایمان لاتے تھے تو ان کو بیت کرتے تھے اپنے ہاتھ پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتیں آتی تھی عورتیں ایمان لاتی تھی عورتیں بھی بیت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور سے بیت فرماتے تھے ہاتھ نہیں ملاتے تھے اور آج کا ہمارا ولی کیسا ہے پیر صاحب کیسا ہے عورتوں سے ہاتھ ملاتا عورتوں سے گلے ملتا عورتوں سے گلے ملتا یعنی جو آدمی بے پردہ ہو کر عورتوں کے ساتھ مل رہا ہے عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے دیکھو عجیب بار میں آپ کو بتاؤں قرآن کریم آیت ہے سورہ حضاب کندر یہ آیت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تفسیر اٹھا کر ترجمہ قرآن یہاں پر موجود ہے تفسیر ہر آدمی کے پاس موجود ہے وَإِذَا سَأَلْتَمُهُنَّ مَتَعَن فَسَأَلُوْهُنَّ مِمْ وَرَائِ حِجَاب یہ آیت ہے اللہ نے صحابہ کو کہا صحابہ سے کس سے صحابہ سے کہا ہے کہ جب تم میرے نبی کی بیویوں سے بات کرو تو پردے میں رہے کر بات کرو اور ان کے لئے کوئی سامان سودا لانا ہے تو بڑے عدب سے لائیں پردہ کریں پردہ کس کو حکم فرمارے ہیں صحابہ کو اللہ تعالیٰ حکم فرمارے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَمُهُنَّ مَتَعَن فَسَأَلُوْهُنَّ مِمْ وَرَائِ حِجَاب صحابہ کو حکم فرمارے ہیں صحابہ وہ ہے جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے صحابہ وہ ہے صحابہ کو سم معلوم ہے پھر بھی معلوم ہونے کے باوجود بھی صحابہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم نبی کی بیویوں کے پاس جاؤ تو پردے کے ساتھ جاؤ پردے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اس سے آگے ایک رکو کے اندر آگلے رکو کے اندر فرمایا يَا أَيُّهَ النَّبِيُ قُلْ لِي أَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ جُنِينَ عَلِيهِ النَّمِن جَلَابِ بِين صحابیات کو اللہ تعالیٰ فرمایا يَا أَيُّهَ النَّبِيُ قُلْ لِي أَزْوَاجِكَ اے نبی آپ اپنی بیویے کو اپنی بیٹیوں کو یہ فرما دیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو پردے کے ساتھ باہر نکلیں یہ زمانہ کس کا اس صحابہ کا زمانہ ہے اور صحابہ کے بارے میں کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ صحابہ کی نیت خراب ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا صحابہ کے ایمان کے بارے میں جیس آدمی کو شک ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا باقی سب کچھ ہو سکتا ہے کس کو حکم ہو رہا ہے صحابہ کو حکم ہو رہا ہے صحابہ کی حضور کی بیوی حضور کی بیٹے کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ پردہ کریں تو آج کا ولی اگر یہ بولے یہ بولے کہ بھئی میں بیغر پردے کے ملوں گا میرے دل کے اندر وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے میں اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہوں یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے یہ ولی کی پہچان ہوئی نہیں سکتی کہ کوئی ولی عورتوں سے مسافہ کرے عورتوں سے سلام کرے عورتوں کو گلے ملے یہ ولی کی بلکل پہچان نہیں ہے اور ولی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ لوگوں سے نہیں مانگتا لوگ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا بلکہ وہ اپنا ہر سوار اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت کو برا فرماتے ہیں ہر ضرورت کو برا فرماتے ہیں